میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو سنگین حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں اس سے ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے فطرت میں ہے کہ آدمی ان حالات سے ضرور گھبراتا ہے لیکن ایک بات ہم سب کے دل میں اتار لینے کی ہے زمین آسمان پر صرف اللہ کا خبزہ ہے اللہ ہی کی راج ہے دنیا کی کوئی مخلوق چاہے وہ وائرس ہو چاہے وہ بیماری ہو وہ خود بخود کچھ نہیں کر سکتی ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے دنیا میں صرف اللہ کا فیصلہ چلتا ہے اللہ نے فرمایا مخلوق پر اللہ کا فیصلہ چلتا ہے جبریل علیہ السلام بھی نفع نقصان کے دینے میں ایسے ہی محتاج ہیں جسے ایک چونٹی نفع نقصان کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے تو دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر مخلوق کو اللہ پیدا کر کے اپنے خوابو اور کنٹرل میں رکھا ہے کوئی مخلوق اللہ کے خوابو سے باہر نہیں ہے اور کوئی چیز اللہ کی خدرت سے باہر نہیں ہے اللہ بڑی طاقت والے ہی اور بڑی خدرت والے ہی اللہ کا فیصلہ ہی غالبہ کر رہے گا تو اس وقت میں چاروں طرف سے جو موت کی خبریں آ رہی ہیں اس سے ہر ایک کا دل گھبرا رہا ہے تو ہمیں ایک بات کا یقین کرنا ضروری ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کی موت کا دن موت کی تاریخ اور موت کا سبب اور موت کی جگہ اللہ تیہ کر کے ہی ہم کو دنیا میں بھیجائے جب تک موت کا وہ لمحہ نہ آ جائے ہم مر نہیں سکیں گے تو خود بخود کو یاد نہیں مر نہیں سکتا میں نے اپنے بڑوں سے ایک واقعہ سنا کہ ایک آدمی خودکشی کرنی کے لیے اس نے تین سبب اختیار کیے ایک تو ایک پول کے اوپر گیا ایک بیرٹ کے اوپر گیا نیچے دریاں چل رہا تھا وہاں جا کر اس نے فانسی ڈال لیا اور پشتول چلایا اس سے پہلے پچاس نین کی گولیاں کھالیں تو اللہ کا کرنا ایسا ہے جب اس نے پشتول چلایا تو وہ رسی کو لگی گولی اور رسی کٹی اور یہ چونکہ دریاں کے اوپر پول میں اس نے فانسی ڈالا تھا تو فوراں دریاں میں گر گیا اور ڈوبنے لگا جب وہ ڈوبا تو اندر کی پوری نیند کی گولیاں باہر آ گئیں اور مچھل ہارے جو وہاں مچھلیاں پکڑ رہے تھے انہوں نے اسے بچا لیا تو ہمارے سلیمان جھان جنمتل فرما کرتے تھے اگر آدمی مرنا بھی چاہے وقت اگر موت کا نایا ہو تو مرنے کے تین اسباب اختار کرنے کے بعد بھی وہ مرنی سکا تو جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو بغیر سبب کے بھی لوگ بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے تو اللہ کے طرف سے ہر ایک کے موت کا وقت مخرر ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے مخرر ہے وہ جب وقت جب تک نہ آ جائے اس وقت تک کوئی دنیا سے جانی سکتا اب جو وقت آ جاتا ہے تو کوئی دعا کارگر نہیں بنتی کوئی دوا بھی کام نہیں آتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دوانی کرنا چاہیے ہمارا دین اس وقت میں ہمیں احتیاط سکھاتا ہے احتیاط سے رہنے کو بتاتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں یک وبا پھیلی تعاون کی وبا تو صحابی رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم بکھر جاؤ کہ وبا آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور آگ کے خریب لکڑی ہے آگ کے خریب ہے تو لکڑی کو آگ پکڑ لے گی تو یہ وبا انسانوں کو انسانوں کی گوائے کے اندھن انسان اندھن ہی اس وبا کے اس لئے تم پھیل جاؤ اگر کسی کو ابا لگی کوئی خریب میں نہیں ہے تو جس کی مخدر و موت ہے وہ اس وبا میں مر جائے گا باقی تو بچ جائیں گے یہ وبا کے جب حتمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے حضرت وہ صحابی جو اس ملک کے گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا ہے تو ناراض نہیں ہوئے کہا کہ صحیح کیا ہے انہوں نے تو ایسے موقع پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ماس پہن کر جاؤ ڈسٹنس میٹین کرو اور اگر تھوڑی بھی طرح طبیعت خراب ہو جائے تو شروع ہی میں علاج کر لیا کرو علاج کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل کرنی کی برکت سے حیط منع علیہ صاحب فرما کہتے تھے اللہ اسے صحت دیں گے صدخہ کرنا صدخے میں بڑی طاقت اللہ نے رکھا ہے اپنے بیماروں کا صدخے سے علاج کیا کرو مسیبتوں کے موجوں کا دعاوں سے مخابلہ کرو حدیث میں آتا ہے ایک مسیبت ہے اس کے لیے ہم اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اپنے طرف اپنے لیے بھی اپنے بھی گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنا پوری عمت کی طرف سے معافی مانگنا اور حمت نہیں ہارنا ہے ہم کو حمت کے ساتھ رہنا لیکن احتیاط کے ساتھ رہنا بیکار باہر نہیں پھرنا اگر باہر بھی آتے ہیں ضروری کام ہے اشد ضروری ہے ہمارے گئے بغیر وہ کام نہیں ہوتا تو اس کام میں چلنے کے لیے کام کے لیے جب نکل دے سے کہا جاتا ہے کہ ماسک پہن کر جاؤ اور ڈسٹنس مینٹین کرو واپس آنے کے بعد ہاتھ دھولو اس کے علاوہ بھبکارہ لو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ضرور ہم بھبکارہ لیں روزی کے حالت میں بھبکارہ تو روزی کے حالت میں نہیں لے سکتے افتاری کے بعد بھبکارہ لے سکتے ہیں تو احتیاطی جتنے پہلو ہیں اسے ہم ضروری اختیار کریں گے اسے ہم غافل نہیں رہیں گے اور اللہ پر ہم کا ہمارا یہ اعتماد بھروسہ ہے جس کی جو موت کا وقت آ جاتا ہے کوئی طاقت اسے بچانے سکتی اور جس کی موت کا وقت جب تک نہیں آتا کوئی چیز اسے مار نہیں سکتی آگ میں رکھ کر جبراہیم علیہ السلام کو بچانے والا اللہ اور مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر یونس علیہ السلام کو بچانے والا اللہ خیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں ہم موت و حیات کے مالک ہیں اللہ کی بڑی خدرت موت و حیات ہے انسان جتنے جی رہے ہیں اللہ کے جلانے سے جی رہے ہیں اور جتنے مر رہے ہیں وہ وبانی مار رہی ہے وبا تو سبب ہے اور موت کا وقت جب آ جاتی ہے تو اس کے لئے سبب اللہ پیدا کرتے ہیں اس کے لئے اللہ ہم سب کی احفادت کرے اللہ ہمیں سمتنے کی توفیق ویعتا کرے بے احتیاطی بھی نہیں کرنا اور اگر بیماری آگئی تو علاج کرنے میں سستی بھی نہیں کرنا اور پرحس کرنے میں سستی بھی نہیں کرنا اور اللہ سے غافل بھی نہیں ہونا ہر آدمی کو ہر وقت اللہ سے ملنے کے لئے تیاری کرنی کی ضرورت ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں اللہ کے حکموں پر چلنا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا توبہ استغفار کرنا اور لوگوں کے حق ادا کرنے میں ہم احتیاط کرنا ان کو ادا کرنے میں پوری پوری اللہ ہماری اس کی مدد کرے کسی کا حق باقی نہ رہ جائے تو ہم تیاری بھی کریں گے احتیاط بھی کریں گے اور اللہ پر اس کا یقین کریں گے میرا میری موت کا وقت میرا اللہ جب تک نہیں لائے گا میں دنیا سنے جاؤں گا گھبرات تو ضرور ہوگی لیکن گھبرانے میں گھبرانا یہ چونکہ حالت ایسے ہی گھبرات ہوتی ہے لیکن دل کو تصل یہ دینا کہ جب تک میری موت کا وقت نہ آ جائے میں نہیں مروں گا اللہ ہمیں اپنے کرم سے آفیت کے ساتھ اس بلہ سے پوری امت کو نجات اتا فرماوے اس کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت کرنا اور یہ جو بتایا جا رہا ہے تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ خلولہ پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ حسب اللہ و نعم الوکیل یہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو احتمام کے حضرت پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے معافی بھی مانگنی ہے اللہ ہم سے مدد فرماوے